دوستو آپ سبی کو یہ بات معلوم ہوگی کہ سمندر ہماری زمین پر ایک نہ ہتم ہونے والی گہرائی ہے اس کے اندر ایک الگ ہی دنیا موجود ہے اصل میں دوستو سمندر میں ایسے ایسے راست چھپے ہوتے ہیں جسے آج تک سائنٹس بھی پتہ نہیں لگا پائے اور اگر ہم بات کریں سمندر میں رہنے والی محلوب کی تو ان کی کہانی بھی بالکل الگ ہے کیونکہ سمندر کی گہرائی میں کئی ایسے جانور پائے جاتے ہیں جو کہ بہت ہی مختلف ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی سمندر کی گہرائی میں موجود ایسے سی کریچرز کے بارے میں جن کو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا تو چلتے ہیں اب ویڈیو کی طرف اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر انفرمیٹی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں نمبر سکس ریڈ کورنٹ فش یہ ایک ایسا سی کریچر ہے جس کا موں کافی زیادہ لمبا ہوتا ہے یہ مچھلی نارتھ امریکہ کے نارتھ جیلوں میں پائی جاتی ہے اس کا اصلی نام ایمورانیکس مانا چیز ہے اس مچھلی کا رنگ گہرا لال ہے جس کی وجہ سے اسے ریڈ کورنٹ فش کہا جاتا ہے یہ مچھلی عام طور پر دو سے چار انچ تک ہی بڑی ہوتی ہے اس کا لال رنگ اسے کافی زیادہ اٹریکٹیف بناتا ہے یہی وجہ ہے کہ کئی زیادہ لوگ اسے ایکویریم میں بھی پالتے ہیں نمبر فائف ہیلمٹ آرچین سمندر میں پائے جانے والے یہ عجیب و گریب کریچر کو ہیلمٹ آرچین کہا جاتا ہے سمندری سی کریچر کی بناوات آپ کو بہت ہی زیادہ حیران کر دے گی سمندر میں اس کریچر کا جسم ایک ہیلمٹ کی طرح ہوتا ہے اور اسی ہیلمٹ شیل کے ذریعے یہ اپنے جسم کی حفاظت بھی کرتا ہے اس کریچر کا رنگ گہرہ محرون یا پھر پرپل ہوتا ہے اگر اس کے سائز کی بات کی جائے تو یہ ہیلمٹ آرچین ایک چھوٹے بال کی طرح دکھتا ہے اور اندر کی بناوات میں یہ تھوڑا عجیب و گریب دکھتا ہے یہ ایک ایسا سمندری کریچر ہے جو کہ تیر نہیں سکتا جس کی وجہ سے یہ سی کریچر بہت ہی زیادہ کم چلتا ہے اور زیادہ تر یہ فلیگ سرفیس پر ہی چھپکا رہتا ہے اس کریچر کا لائف سرکل پندرہ سال سے دو سو سال تک ہے لیکن یہ سی کریچر بہت ہی زیادہ زہریلے ہوتے ہیں نمبر فور میلے بی دنیا میں موجود سب سے انوکھا کریچر جس کا نام ہے میلے بی سمندر میں پائے جانے والا یہ عجیب و گریب کریچر سمندر کی گہرائی میں ایک ہزار کلومیٹر تک پائے جاتا ہے اس سی کریچر کا رنگ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی سکین کا رنگ سمندر کی گہرائی سے میچ ہوتا ہے اس سی کریچر کو ایک بار میں پہچان پانا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے یہ جانور اپنے جسم کو کسی بھی شکل میں تبدیل کر سکتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جانور اپنے موں کو ایک گبارے کی طرح بھی پھلا سکتا ہے اور یہ اپنے رنگ کو بھی ایسانی سے تبدیل کر سکتا ہے جو ہلکا پیلا یا پھر ہڑے رنگ میں تبدیل ہو سکتا ہے اس سی کریچر کا سائز ایک سو دو میلی میٹر ہوتا ہے یہ ایک شکاری سی کریچر ہے جو کہ سمندر کے باقی تمام چھوٹے سی کریچر کو شکار کر سکتا ہے اس کے جسم میں ایک اضافی ہود بنا ہوتا ہے جس میں یہ اپنے شکار کو آسانی سے پھسا لیتا ہے نمبر تھری ایلیفنٹ فش دوستو آپ نے زمین پر رہنے والے سب سے بڑے جانور ہاتھی کو تو ضرور دیکھا ہوگا ٹھیک اسی طرح کا دکھنے والا ایک سمندری سی کریچر بھی موجود ہے جو اس گہرے سمندر میں پائے جاتے ہیں جس سے زیادہ تر لوگ ایلیفنٹ فش کے نام سے جانتے ہیں اس مچھلی کا وزن تقریباً تین سو کلو گرام تک ہے لیکن بڑی ایلیفنٹ فش آپ کو اتنی آسانی سے سمندر میں نہیں ملے گی اس ایلیفنٹ فش کی بناوٹ ایک دم ہاتھی کے جیسی ہی ہوتی ہے اس مچھلی کی سونٹ سے لے کر اس کی آنکھ تک بلکل یہ ہاتھی کی مشاہبت ہی رکھتی ہے جب یہ مچھلی چھوٹے سائز میں ہوتی ہے تب یہ بلکل ایک ہاتھی جیسے ہی نظر آتی ہے لیکن جیسے ہی یہ سائز میں بڑی ہونا شروع ہوتی ہے تو یہ اپنی شکل کو بھی تبدیل کر لیتی ہے یہ ایک دنیا کی انوکھی مچھلی ہے جو کہ ساؤتھ اسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے شہر میں سمندر کے اندر دو سو میٹر کی گہرائی میں پائی جاتی ہے نمبر دو ببل آئی فیش یہ ایک مچھلی ہے جو کہ گولڈ فیش کا بریڈ ہے یہ ایک انوکھے کریچر میں سے ایک ہے اس مچھلی کے گل کے نیچے دو بلیڈر لگے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں ایک ببل کے جیسے نظر آتے ہیں اور انہی ببل کی وجہ سے یہ مچھلی دوسری تمام مچھلیوں سے الگ نظر آتی ہے اس بلیڈر میں ایک لیکوڈ بڑا ہوتا ہے حالانکہ ان کا یہ بلیڈر شروع سے نہیں ہوتا اس ببل فیش کے پیدائش کے تین مہینوں کے بعد یہ بلیڈر بننا شروع ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ بڑے ہو جاتے ہیں اور اسی بلیڈر کی وجہ سے اس گولڈن فیش کو تیرنے میں کافی دشواری ہوتی ہے اس ببل فیش کا سائز زیادہ سے زیادہ تین سے چار انچ تک ہوتا ہے اور ان کا لائف سرکل دس سے پندرہ سال تک ہوتا ہے یہ اینیمل دیکھنے میں کافی زیادہ زہریلے اور اٹریکٹیو ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کافی زیادہ لوگ اس کو اپنے گڑوں میں بھی پالتے ہیں نمبر ون سی بنیز دوستو آپ سبی نے تو ہر گوشت ضرور دیکھیں ہوں گے جس کی لالانکھیں اور سفید جسم ہوتا ہے اور جو دیکھنے میں بھی کافی زیادہ پیارے ہوتے ہیں جنہیں ہم سب پیار سے بنی بھی کہتے ہیں اور اگر میں کہوں کہ اسی کے جیسا دکھنے والا ایک سمندری جانور بھی ہوتا ہے تو شاید آپ اس بات پر یقین نہ کریں اس سمندری کریچرز کو بنی بھی کہتے ہیں اس سمندری ہر گوشت کا اصلی نام جرونہ پاروہ ہے اس جانور کے دو چھوٹے چھوٹے کان ہیں اور جسم اور سائز کے حساب سے یہ بلکل ہر گوشت کی مشاہبت رکھتا ہے اس جانور کی لمبے کان اسے کافی زیادہ اٹریکٹیو بناتے ہیں اس کے کان سننے کے ساتھ ساتھ واتر فلو کا بھی پتہ لگاتے ہیں دیکھنے میں یہ سیبنی آپ کو ضرور کیونٹ اور انوکھا لگ رہا ہوگا لیکن حقیقت میں یہ دوسرے سمندری جانوروں کے لیے کسی حطرے سے کم نہیں ہے لیکن یہ جانور کافی زہریلے ہوتے ہیں اور جو بھی اس کو کھانے کی خوشش کرتا ہے وہ مارا جاتا ہے اس سمندری ہر گوشت میں ایک خاص طرح کا زہر پایا جاتا ہے لیکن یہ زہر ایک انسان کے لیے کافی زیادہ فائدے کا کام بھی کرتا ہے کچھ سائنٹس کا کہنا ہے کہ سیبنی کا یہ زہر کینسر جیسی حطرناک بیماری کو ختم کر سکتا ہے جس پر آج بھی کافی تیزی سے ریسرچ جاری ہے تو دوستو آج کے لیے صرف اتنا ہے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر انفرمیٹی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ